ویو دیکھ لو یار صبح کا تم لوگ کھلا کھلا اوپن ویو ہے ہمارے پاس ہی لیکن جس وقت آپ لوگوں جو اس گھر سے نکال دیں گینا اور میں ادھر آ جاؤں گا آج آپ نے ہمیں گھر سے نکال کے ڈیسیجن اچھا نہیں دیا میرے خیال سے کھانا جو ہے نا آج الیکٹرک کھولے چولے کی اوپر بان گیا کوئی نہیں دلتا سے مسئلہ کیا؟ ایک چولے پہ کھانا بان رہا ہے نا تو وہ گیس والے پہ تو تین چار ہوتے ہیں کٹھے چلتے ہیں ہاں یہ بات تو آپ پیس ہوئی ایک چولے پہ ایک وقت چار چیزیں بن جاتی ہے لیکن الیکٹرک چولے پہ ایک وقت پہ ایک ہی بن جاتی ہے دوسرا جو اس کا سٹوو ہے نا وہ انڈکشن والا اس کے برتن ہی سپیشل ہوتے ہیں ان دیچکیوں کے نیچے کوئی مگنیٹک چیز لگی ہوتی ہے تو اب وہ برتن بھی ہمارے پاس نہیں اور وہ برتن جو ہے نا وہ نیچے سے سٹریٹ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس سٹریٹ تو ہوتے نہیں ہمارے پر وہ گول والی دیچکیوں ہوتی تو ماما کہہ رہی ہیں یار اس کی کمپلین کروا کے آؤ تو یار پھر سے چلتے ہیں گیس کے دفتر اور اس نورپے میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں آج کا ولوگ تو لیس گو ساتھا ولوگ پاکستان کے سب سے بڑے گیس کے دفتر ان کے پاس جا کے بوچھتے ہیں یار یہ خالی ہمارا ہی مسئلہ تو نہیں چل رہا اس دن تو کہہتے ہیں سارے ایڈیا کا مسئلہ چل رہا ہے لیکن یار میرے لگتا ہے ہمارا ہی مسئلہ ایک طریقہ یار یہ ہے کہ یہ سلنڈر لگوا لیں ہم گھر یہ بھی سوئی گیس ولی دے رہے ہیں اس نے کہا بے فکر ہو کہ آپ گھر جائیں آج گیس آج ہی گی آپ کی پاکستان پچھتر سال کے بعد بھی کوئی آگے جا سکتا ہے کہ نہیں یار یہ گیس تندور بجلی کے کاموں سے ہی نہیں ہمیں فرصت ملتی تو ہم آگے کیا سوچیں گے ویسے آگے آگے کا سوچیں گے ہم نے اپنے اپارٹمنٹ میں جا کے پردے لگوانے اس کا آج کام ختم کرتے ہیں دو ایک دن سے میں اپنی دکان میں بہت زیادہ بیجی تھے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا آج تھوڑا ٹائم مل ہے تو میں نے کہا آج جا کے پردوں شردوں کام کام اٹلیس ختم کریں کیونکہ کام جو سارا ہے نا یار ادھر میں نے ہی کروانا ہوتا ہے اگر میں نہیں کروں گا کام اسی طرح پینڈنگ رہتے رہیں گے تم لوگوں کے ساتھ جا کے پینڈ لی تھی لیکن یہ پینڈ ٹائٹ ہے سائز چینج کروانا ہے سائز ابھی میں نے چینج کروانا ہے بس اس کی لیند کا تھوڑا سا مسئلہ ہے تو اس کی لیند پہلے کسی درزی سے کٹواتے ہیں جا کے وہ جو پہلے ہم نے ویس کا سائز لیا تو وہ ویسے ٹھیک ہے اس وقت میں کانا کھا لیتا ہوں اس کے بعد بٹن لازمی کھولنا پا رہا تھا پینڈی دیکھ لو تم لوگ یہ چامنے بچوں کی دنیا ہے درزی کے پاس آگے ہوں پر لے پینڈ دیتے ہیں کٹنے کے لیے اس کے بعد آکے چلیں گے پینڈ یار میں نے دکان پہ دے دیتے ہیں کٹنے کے لیے ابھی جا رہا ہوں پردوں کا پتہ کرنے یہ دکان ہے یار پردوں کین سے جا کے پوچھتا ہوں بلکل پلین وائٹ چاہیے نیٹ پلین وائٹ مشکل ہے پلین وائٹ نہیں ملے گا نا اور جو بائر والا بیج ہے اور جو کیمال بچ ہے وہ یہ ہے ہاں وہ جو چاہیے یہ تو ویلویٹ سے کپڑا نہیں ہے ویلویٹ میں نہیں چاہیے نا پردہ تو یار انچہ کوئی نہیں ملا تو کارپٹ شارپٹ کوئی دیکھ لیتے ہیں فرانٹ پر رکھنے کے لیے یار سوفیک ہے یہ اچھی چیز مل جائیں گے کسی اور دکان پر جا کے دیکھتا ہوں ادھر مجھے ورائٹی نہیں ملی جو مجھے چاہیے کلر جو دونڈ رہا ہوں نا یار اس طرح کا دونڈ رہا ہوں لیکن یہ ویلویٹ میں پڑھا ہے یہ فیبرک میں مل جائے نا زیادہ بہتر ہے یہ روڈ کپڑا کوئی کہہ رہے ہیں تو یہ کپڑا مل جائے دکان سے میں نے بندے کو کہا کہ میرے ساتھ ویٹھے نا گاڑی میں تو ادھر اپارٹمنٹ میں چلتے ہیں جو دیزائن سندس نے مجھے دیئے نا وہ اس دن جو میں نے سائز نکالا تھا اس کے مطابق وہ سائز غلط ہو گئے کیونکہ کہہ رہے ہیں پردے جو ہے نا پورے سیلنگ ھائٹ سے بنانے اور پورے انٹو انڈ بنانے تو یہ میرے ساتھ جا رہے ہیں صحیح سائز نکلے گا ایک دفعہ تو اپارٹمنٹ میں جا کے مجھتا ہوں اپیو انچز لیٹر اپارٹمنٹ وغیرہ میں پہنچ گیا بس اندر جا کے سائز وغیرہ دیتا ہوں پڑھ دوں گا ویو دیکھ لو یار صبح کا تم لوگ کھلا 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 اپن ویو ہے ہمارے پاس ہی دے اس طرف سے کھونے سے کر لیں اس طرف جتنا رہتا ہے نا مطبع وہ جتنی دیوار ہے تو ادھر سے بھی اتنا ہی آگیا ہے یہ اٹھارا ہی انچ ہے ادھر سے بھی اٹھارا ہی انچ نکال دے میں نے کہا اس کام کو ہم ختم کرتے ہیں اسی بندے سے میں ڈسکاؤنٹ کروا لوں گا ابھی میں نے ریٹ کی اتنی بات نہیں کی لیکن میں سے مجھے بتا ہے میں سے ریٹ شیٹ کروا لوں گا کیونکہ کام ہم نے ختم بھی تو کرنا ہے سارا دن لے کے پردوں میں تو نہیں بیٹھے رہنا دکان کے میں نے ان سے ریٹ ہو گئرہ کروا لیا جو باہر والا پردہ ہوگا نا جو بڑا والا پردہ ہوگا وہ تھوڑا اس طرح براونی سی لک میں ہوگا اور جو دوسرا اندر شیفون والا ہوگا نا وہ آف وائٹ کلر سا اس طرح ہوگا جو نیٹ والا ہے نا وہ والا ہوگا ٹوٹل ہم آئے چار پردیں ہیں ففٹی ایٹ تھاؤزنڈ میں بنیں گے ہیں چار اس طرح یا دو کپڑے کے باہر والے اور دو شیفون کے اندر والے ٹوٹل چار ہو گئے ٹھیک ہے پردوں کا کام کمپلیٹ ہو گئے تو نے اس کے بعد میں دکان پہ گیا تو اس کے بعد ابھی میں گھر آکے بیٹھا ہوں پردوں کا بھی تو کام ختم کرواؤ نا تو یار آج ہی تو پردوں کا کروایا ہے نہیں دوسرے گھر کا بھی تو ختم کرواؤ نا وقت لٹک ہی گیا کام لیبری کوئی نہیں ہے میں کہاں سے کام کروا دوں کیڑیوں کی بنی ہے ریلی اس کے پیچھے تو جاؤں میں نے تھوڑی بنانی ہے جا کے نہیں تو دکانوں والے تو آگیا ہے نا دکانوں والے نہیں تو مزدون یار تو دکان کے ملک نے تو نہیں وہ بنا کے دینی نا لیبر ہی جب تک نہیں نہیں آئی نا لیبر وہی تو بتا رہا ہوں نہیں آئی لیبر چلو گھر چلو مجھے دکھاؤ کتنا کام رہ گئے میں تو ختم نہیں کرانا میں ہی جا کے کرماؤں موکتو پاستو پاک اچھم سے یا گھائی جیدے دیکھ لو ایک تو گھر پیٹے پیٹے ہیں گھر تیار مل گئے اور کیا چاہیے ہیں اصل میں یار ان لوگوں کو لگتا ہے کام اس گھر میں میری وجہ سے لکا ہے جبکہ یار لیبر ہی نہیں آ رہی تو میں کہاں سے کام کر رہا ہوں تھوڑی چی گلتی میری بھی ہے کہ میں نے سینیٹری کا سمان جلدبازی میں کافی زیادہ خرید لیا مطلب پورے گھر کا سینیٹری کا سمان لیے ہوئے تقریبا ایک مہینہ ہو گیا لیکن ابھی تک وہ لگا نہیں ہے تو مجھے کہتے ہیں یار کیوں نہیں لگوا رہے اس کو باقی لیبر ایک دفعہ گھر سے باہر نکل جائے نا اس کے بعد میں سینیٹری کا سمان لگوا ہوں کہ کوئی ہمارا واش روم وغیرہ نہ یوز کرے کوئی چیز ابھی نہیں سمجھ نہیں آرہی انہیں لگ رہا ہے میں اپنی مرضی سے کام نہیں کروا رہا ہوں بی آرے کر کے مالکوں کو لے کے جاروں کی جا کے پروگریس چیک کرنے کام کی جنس پر کرنے پر چلتے ہیں جنس پر چلتے ہیں جنس پر چلتے ہیں جنس پر چلتے ہیں ماما باپا کو یار میں نے وہ اٹھا رہا ہے گاڑی نا میں نے دور کھڑی کیا کیونکہ یہ جو گریل ہے پارکی ہے آج پینٹ ہو رہی ہے وہ سامنے بندہ پینٹ کر رہا ہے میں کہا گاڑی کے اوپر کوئی پینٹ کی چھنٹے ہی نہ پارچیں اسے لیے گارڈن تو کمپلیٹ کروالو کروانا ماما یہ بھی کوئی لیبر چاہیے اس کی یہ ہو چا سکتا ہے لیکن میں نے کہا تھا اس کو انڈ میں کرواؤں گا یہ مسانے کے لیے نہیں کڑائی کے لیے چھوٹے چھوٹے کڑائی ہے نہیں یہ کڑائی اس لیے ہے کہ اپنی ماں کو کوئی اچھے کھانا پکایا کریں یہ اب ماں کو نہیں آتے پکانا کام کائز ان لوگ کو پسند ہے بس ایسی میری گلتیاں نکالیں خوش ہو رہے اپنا مشہل اچھا مناتی ہے یہ بھی تو اندل لگواؤنا چھوٹے چھوٹے کام ساز سے بات ہم جار اس کا ابھی فائنل کوٹ ہی نہیں ہوا ابھی فائنل کوٹ ہوگا تو پھر انڈ لگیں گے نا میت Mia's CH copingہاں گا کرن نا پھر گندے ہو جائیں گے اب تم کہہ رہے پینٹ کا اے کے کوئپ رہے گے پینٹ کا کوٹ رہے گے通 extremely nice پینٹ کا کوٹ ہم نہیں کہہ رہے جارہے lance delegate کوٹ کوٹ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ سارا پھ struckن slightly تو یہ گا رہا ہوں کہ آپ کو شیشہ لگ جائے گا ماما آپ نے ابھی آکھیں استعمال کر لینا ہے کام سے آسر ختم ہوں گے نا اس طرح تو کام ہی نہیں ختم ہوں گے ادھر بھی کوئی کرتی ہے تو بتا دیں گلتی ہے کہ فٹنگز لگوا ہو کام ختم ہوں یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے نا سانسہ ختم ہوں گے تو ہوں گے کہہ رہاں کہ باقی ساری لیور گھر سے ایک دفعہ نکل جائے نا اس کے بعد فٹنگز لگوا دیتا ہوں نہیں تو سارے یوز کرتے رہیں گے چھوٹے شیشے ویشے وہ چھوہ ہونے لگوانا وہ تو لگوانا اچھاں گی جو گوانا پینلنگ کروانا ماما اے ادھر پوڈن فلور لگنے آپ کو پتا ہے پینلنگ ہر کام کے بعد لگنے نہیں تو پنلنگ کرو پھر پینلنگ تو کروائی جا سکتی ہے ماما بھی ٹھیک ہے ادھر پورے گھر کی پینلنگ ہو چکے ہیں صرف بڑنگرم کی پینلنگ رہ گیا وہ میں کروا سکتا ہوں گی بیسمنٹ میں آکے بیسمنٹ کا جائزہ لے رہی ہیں کہ ادھر کوئی کام چام تو نہیں ہمارا لیتا اس بیڈروم کی تم چھتے چیک رہے ہیں مجھے سیلنگ سب سے اچھی لگتی ہے پورے گھر میں بھائی پیسہ ہو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا یقین تو نہیں مجھے آپ کی بات کا آرہا لیکن میں خود ہی مان لیتا ہوں ادھر 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 کام ہونا ہے یہ اس بات روم میں ہم نے ادھر ایک ہم نے بیڈ رکھنا ہے اور پھر یہ کام اس کا کمپلیٹ ہوگا بھی کام رہتا ہے ادھر کا مطلب یہ تمہارا کام ہونا ہوگا تم نے امنا بیڈ 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 رکھنا ہے تاہم نہ کریں ہم نے چلے آپ مجھے بس میری گریل کا ڈیزائن بتائیں گے یہ ڈیزائن سارا میں نے خود کی ہے ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے ایسا یہ شیشہ لگوا ہے جاں ماما شیشہ لگا ہے کیسی بات کر رہی ہیں یہ دیکھو ادھر سامنے شیشہ لگا ہے یہ شیشہ لگا ہے کہہ رہا ہے کام ٹھیک ہو رہا ہے کام ٹھیک ہے کام آپ شروع کر رہے ہیں سارے مجھے کہہ رہے ہیں کہ کام کتم کر رہا ہے کام کتم کر رہا ہے تم لوگ گائز بھائی صرف اپنے بھائی کا یہ لاؤنچ ایک کرو صحیح اوپن کھلا ڈولا محول بھائی اوپر رکھا بھائی میں نے آئے ماما ٹھیک ہے تو فریج کہاں سے کھلنا تھا ہون سمجھ لگی ہے آپ آپ اپشن سوچ رہے ہیں یہ ساری اپشن ہم بھی ٹرائے کار چکے ہیں نہیں تھی یہ مائکرو ویور فریج ادھر لے جانا تھا اگر یہ مائکرو ویور فریج ادھر چلے جاتے تو ادھر یہ جو الماریا فریج تو نیچے سے کھلنا ہی نہیں تانا یار گائز یہ دو دو الماریوں میں لاؤک بھی کرنے ساروں میں ابھی لاؤک لگنے ابھی لاؤک کا کام ہی نہیں میں نے شروع کروا ہے لیکن گائز لاؤک کا کام ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ ٹائل جو ہے ادھر سے کریک ہوگی ان کا اپنے کام ہی نہیں ہوتے اس لئے اتنی لافروہی سے کام کرتے ہیں ادھر یہ دو پاغل تھے نا ایک نے دوتھرے کو تھوڑی کیچ کرائی دوتھرے سے مس ہوئی تو نیچے ہوگے وہ ٹائل کریک ہوگی یہ کام تب ختم ہو سکتے ہیں جس وقت آپ لوگ جو اس گھر سے نکال دیں گے تو ان کے سر پر کھڑا ہوکا یہ کام ہو سکتا ہے نکل جا ہوئے 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 ہی ہے صحیح ہے کام کو حتم ہوں پوری نیٹ نوڑ کرایا کہ پوری نیٹ نوڑ کرایاں پھر ہمیں کلا ہوگا برے سیار اب تائم آگے کہ مجھے اس گھر کو چھوڑنا ہی پڑھے گا لازمی کیچے کیچے لوگ رہتے ہیں روز کی باتیں سن سن کے میں بھی تھکیا ہوں ادھر یہ پارک وغیرہ بھی آلماست سارا تیار ہو گیا یہ واکنگ ٹریک وغیرہ دیکھو ناگے تک جا رہے ہیں یہ بھی سارا تیار ہو گیا ادھر ڈریلز کو بھی بس یہ فائنل فائنل کوٹ رہ گیا بس سیدھر جھولے رہ گئے ان کے ابھی پہلے کچھ پیٹ میں جائیں نا پھر تھوڑا مارا دماغ چلے گا ماما آپ نے کہا کھانا ہے ماما آپ نے کہا کھانا ہے ماما آپ نے کہا کھانا ہے لیکن یار یہ تو شیک بین کے آئے پورا جس کو پینا تو مشکل ہی ہے یہ میرے کھانے کے لیاز سے کیونکہ سپون وغیرہ دیا ہے بلو بیری آئس کریم ہم ٹرائے کرتے ہیں ڈرائے فروٹس بڑے ہوئے اندر تک ہے مزید یہ اس کے لیے ٹکھ ملنگے پڑے میں یہ بھی ٹرائے کر لیے یہ بہت مزید ہے گھر پہ چلو اب جا کے یار گھر پہنچیں لیکن ابھی ہماری دیوٹی ابھی تک ختم نہیں ہوئی ابھی ہم نے یہ تین بوٹل یہیں ایک بوٹل وہ وہ اٹھا کے اندر جکھنی ہے اس کے بعد شیک صاحب کی گاڑی ہم لوگ دلوانے جا رہے ہیں آج آپ نے ہمیں گھر سے نکال کے ڈیسیجن اچھا نہیں دیا میرے خیال سے یہ کون کرے گا پانی بھار کے کون لائے گا گاڑیاں دلوا کے کون لائے گا تم ہی آو گے اچھا مطلبہ گھر سے نکال جاؤں پھر بھی کام میں کرو کام تھا تم ہی کرو گے کیسی ماں آیاں سندس سے جا کے پوچھیں کیا کرنا چاہیے میرے ڈیسیجن کا سندس یار مجھے پھر سے انہوں نے گھر سے پائے نکال دی تم کب جا رہے گا کیا مطلب ہوا تم بھی میرے ساتھ جاؤ مجھے تم ہی نکاراں گائیز یار یہ فیصلہ ہمیں اکھیلہ ہی کرنا پڑے گا گائیز آپ کے بھائی نے شاپنگ کی ہے تو یہ چیک کرو میری شاپنگ آگی ہے تو کوئی چیزیں انسان اپنے لیے خود بھی کار لیتا ہے انسان کی گول میں ہونا چاہیے بیگم کو گفت مانگا کے لیے سفیہ چیز ہم نے مانگوائی ہے کوئی سپیشل گیجٹ ہے توارچ مانگوائی ہے ہم نے کیوں یار گائیز یہ جلال صاحب نے کھاتا کہ مجھے توارچ کی ضرورت ہے تو ہم نے ان کے لیے مانگوائی ہے ایک تھوڑا گرین سا کلر مانگوائی ہے اور ایک تھوڑا بلو سا کلر مانگوائی ہے جن کے لیے آپ اپنا ڈیسیجن واپس لینا چاہیے گی نارے نارے حق کیا تھا یار کافی میں نے کہا ایک دفعہ ریسٹ کر کے فریش ہو جن اس کے بعد نکھیوں گا تو آپ آیا ہوں گیار گاڑی وغیرہ واش ہو جن دیکھو یار اتنا باغ باغ کے سارا دن ہم لوگ کام کروا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بھی کہتے ہیں یار تم اتنا کوئی کام نہیں کرتے تو اس کا یار مجھے اب کوئی ڈیسیجن لینا پڑے گا یار کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا وہ دیکھو گاڑی ہماری ہے وہاں میں چاڑ گیا سروس ہوں گا رہا ہے شروع ہو گیا تم لوگ بھی یار مجھے بتاؤ کہ مجھے کوئی ڈیسیجن لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اور اس بلوگ کو اس نوٹ پر میں اینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ تم لوگو یہ بلوگ اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسرائب کر دوکے موسیقی